اسلام علیکم جی میں ہوں نیچرل پیتھیک ہربلیس بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ سکین ایڈوائزر میں آپ کو سکین ہیر اور صحت کے مطلق گائیڈ کرتی ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ نیچرل چیزوں سے کرتی ہوں اچھی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے 50% ڈائیٹ اور 50% ایکسرسائز ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر دوائی اور بیماری سے دور رہ سکتے ہیں میری چینل پہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک بیوٹی ٹیپس ہیلتھ ٹیپس اور میک اپ ٹیپس آپ کو ملیں گی بسمیلے روح مہ رحیم جی آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں نے تقریباً چار پانچ دن ہوگی ہے مجھے یہ ٹیسٹ کرتے ہوئے اور یقین کریں اتنی فلاولیس سموز سکین ہوگی ہے اور آپ کا کلر اتنا فیر کرے گا یہ سیرم ٹھیک ہے بہتک ساری گھریلو چیزیں ہیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کون کون چیزیں یہاں پہ آئٹ کروں گی اتنا سکین کو برائٹن اپ کرے گا اور آپ کی سکین کی جتنے مسائل ہیں یعنی کہ پیگمٹیشن ہیں ڈک سپورٹس ہیں ایجنگ سائن ہیں جتنے بھی اکنی کے مارکس ہیں اور یہ براؤن سپورٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں ان سب کو دور کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے جی ایک لینی ہم نے گاجر اب گاجر کا پتہ ہے آپ کو کہ جیسے یہ کھانے میں یہ ہون کی باٹل اس کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ سردیوں میں گاجر کا جوز جو ہے وہ ڈیلی پی ہے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں گاجر کا جوز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاجر کا جوز جو ہے وہ آپ پییں گے کسی بھی چیز کے ساتھ ایڈ کر کے آپ پی سکتے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ زلد جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے تو گاجر لینے اس کے بعد ہے چکندر گاجر میں آپ کو پتہ ہے کہ ویٹیمن اے ہوتا ہے اور ویٹیمن سی ہوتا ہے بیٹا کیروٹین ہوتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ سلینیم ہوتا ہے کیلشیم ہوتی ہے اس میں یعنی بہت سارے اس میں منرلز ہوتے ہیں کیونکہ یہ مٹی کے اندر ہوتی ہیں اور مٹی کی سارے جو جتنے منرلز ہوتے ہیں وہ سارے ان ویجیوٹیبلز میں آ جاتے ہیں جو مٹی کے اندر ہوتی ہیں اس کے علاوہ جی بیٹ روٹ ہے بیٹ روٹ کا آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے سکین کے لیے ایچنگ سائن کو روکنے کے لئے جنجر کتنی ضروری ہے پیگمنٹیشن کا واحد حل جو ہے وہ جنجر کا جووس ہے تو اس کو آپ ڈیلی فیز پر لگائیں اور پھر دیکھیں جی اس کا جو جادو ہے وہ پھر آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے تینوں چیزیں جو ہے وہ میں نے قدوکش کر لیں باریک والا جو فائن والا آپ کا قدوکش ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھایا اس لئے قدوکش کر دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ والا جو ایک قدوکش ہوتا ہے جس میں تین چار پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ کی باریک والا چاہیے اب اس میں جائے گی جو یہ گلیسرین گلیسرین بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیرم کا ایک مین حصہ اور سردیوں میں ہماری سکین کو جو سموتھ کرتی ہے جو کہ سوفٹ اور سپل رکھتی ہے وہ گلیسرین ہی ہے جتنی مرضی اوور ڈرائی ہوگی یہ گلیسرین اس کے لئے بہت اچھی انٹی ایجنگ بھی ہے تو گلیسرین کا میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے ڈالا اس میں اس کے علاوہ اس میں جائے گا آلیف آئل اور آلمانڈ آئل اگر آپ کے پاس آلمانڈ آئل نہیں ہے تو آپ آلیف آئل سے ہی کام چلا لیں آلیف آئل بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ انساب نے انفیوز ہونا ہے اس آئل کے اندر اور اب میں جو ہے اس کو مکس کر کے تو اس کو میں ڈبل بوائلر میں رکھوں گی اس میں جو ہے اس کا جتنا جو رس ہوگا گاجر کا اور چکندر کا وہ سارا انفیوز ہو جائے گا آئل میں باقی جو ہے وہ وائپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے پانی لیا ہے ایک بول میں سٹیل کا بولے لے اور یہ میں اس لیے جو ہے نا کانچ کے بینے کے ٹوری لیا ہے شیشے کی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ آپ نے آنچ جو ہے وہ تیز نہیں کرنی کہ یہ اکثر برطن جو ہے وہ ٹور بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا لحاظ کرنا آپ نے اچھا جی کہ سیرپ اتنا زبردست ہے مجھے تقریباً چار پانچ دن ہوگے لگاتے ہوئے اور یقین کریں مجھے اپنی سکن سے پیار ہوگے یعنی کہ اتنا پنکش گلو اور اب جب ڈیلی آپ لگا رہے ہیں اور یہ آلیو 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 آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے سکن کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے کافی زیادہ جو پرابلمز ہیں سردیوں میں جو آتے ہیں پیگمیٹیشن بھی وہ سارے جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے ڈال نہیں ہے وہ سکپ نہیں کرنی ویڈیو اب یہ دیکھیں دوسرا پارٹ جو ہے یہ دو پارٹ میں سیرم بنے گا دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی آپ نے آلیو 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 آل کے ساتھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے باجرے کا آٹا ٹھیک ہے یہ میں نے خود ہی کش کر لیا اس کو کوٹ لیا تھوڑا سا باجرہ میں پاس تھا تو میں نے اس کو کوٹ لیا اب باجرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریٹنال ہوتا ہے جو کہ آپ ریٹنال سیرم جو ہے وہ اتنے مہنگے مہنگے لگاتے ہیں اس میں بہت زیادہ یعنی تھاؤزنڈ ٹائم زیادہ اس میں ریٹنال ہوتا ہے اس میں آپ جائے گا جی ایک چمچ باجرے کا آٹا اس کے لابے میں نے ڈالیا ہے ایک چمچ آٹا سادہ گندم کا آٹا ٹھیک ہے اور اس کو اتار لیں ہاں بس بہت اتنا ہی کافی ہے اب اس کو اتار کے اس کو ٹھنڈا ہونے در اس کو بھی ہم نے رکھ دینا ہے جی اوور نائٹ ٹھیک ہے یعنی چوبیس گھنٹے اس کو بھی رکھیں گے اور اس کو بھی رکھیں گے تاکہ اچھے سے یہ سارا اثر جو ہے آئل کے اندر آ جائے اتنا زبردس یہ آئل بننا ہے یہ سیرم بننا ہے یقین کریں اور مجھے تو وہ ابھی کیپسول نہیں ملا تھا تو میں نے نہیں ڈالا کوک کیو ٹین کا کیپسول اگر آپ اس میں ڈال لیتے ہیں تو یقین کریں یہ سمجھے کہ دس ہزار والا ٹریٹمنٹ جو ہیں یہ آپ اپنے فیس پہ کرنے لگے ہیں تو یہ مجھے ضرور بتائیے گا جی یہ سیرم جو ہے آپ بنا کے تقریباً یہ تقریباً پندرہ دن چل جائے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایکسٹرک بھی آیا ہے گاجر کا اور اس کا چکندر کا ٹھیک ہے جب ہم اس کو سکویز کریں گے کپڑے کے ساتھ یہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے شفون کا ہی ہے کوئی بھی پرانا ہے تو بٹاپ لے سکتے ہیں اس کو کارٹ کے اس کو ڈبل کر لیں ٹھیک ہے اور ایک ٹوری میں اس طرح سے ڈال کے تو آپ یہ ڈالیں گے کیونکہ اسے تو آپ کا سٹینر جو ہوتا ہے ہمارا سٹیل کا اس سے تو یہ نہیں نکلے گا اس طرح سے تو آپ کو کوئی کپڑا ہی لینا پڑے گا ململ کا ہے وہ لے لیں شفون کا ہے کوئی باری ایک سا پتلا سا کپڑا ہو جس کے اندر سے اس آر اکس ٹریک بھی نکلائے اور یہ آئل بھی نکلائے تو اس طرح سے تو آپ نے پکڑ اور میں جو ہے وہ پہلے ایکسپیرمنٹ خود پر کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں ویڈیو بناتی ہوں اگر میں نے ویڈیو بنا بھی لی ہے تو پہلے میں اس کو چک کروں گی چک کر کے تو پھر جو ہے میں اس کو اپلوڈ کرتی ہوں پبلک کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تک بھی وہ سارے جو ہے وہ جو میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ اس کا کتنا رزلٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ میں کریمز ہوئے رکے حق میں نہیں ہوں کہ یہ دوڑائیس ہو والی جتنی چیپ پرائس میں کریمز ملتے ہیں میسٹری ر ہمیشہ اورگانک چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں بشاک وہ صحت کی معاملے میں ہو یا بیوٹی کی معاملے ہوں میں ہمیشہ آپ کو اورگانک گھر کی چیزوں کے ساتھ سارا کچھ آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی تو اب اس کا جو ویسٹیج بچ گیا ہم نے اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کے ساتھ ایک زبردست ماسک بنے گا وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں تنا زبردست اس کو آپ لپس پہ بھی لگا کے سوئیں چیکس پہ لگائیں اس کا مساج کریں تو پھ یہ ہے جو میں نے دوسرا بنایا تھا دوسرا آئل باجنے کا اور گندم کا اس کو بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے اور یہ چوبیس گھنڈے کے بعد میں نے اس کو کیا سکویز ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں بہت اچھا سا کیونکہ اسی کپڑے میں میں نے وہ بھی سٹین کیا تو اس لئے اس میں پنک پنک آیا کالا اب دونوں کو مکس کرنا ہے اس میں میں ایک سے ڈیلڈ چومچ الوئرہ جل ڈالی ہے تاکہ یہ ہماری جو ہے کچھ دین چلے بھی اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سیرم کی طر گا اور آپ کے چیکس کو جو ہے وہ پنگ کرے گا جتنے ایجنگ سائن ہیں ان کو ختم کرے گا آپ کی پیگمیٹیشن کو آپ کی ایکنی کو ریموو کرے گا آپ کی سکین کو یعنی کہ یہ ایک نئی جان دے گا بوسٹ کرے گا آپ کی سکین کو آپ کی کمپلیکشن کو بوسٹ کرے گا تو اگر آپ کو میرے چینل پہ کوئی بھی اور ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکیں اچھا جی اس کو یوز کیسے کرنا ہے جی اس کا ایک یا دو ڈراب لے کے اپنے فیس پہ اچھے سے مساج کرنا اپنے اور سکین کے اندر اور رات کو لگا کے آپ نے سو جانا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ بہت مہین سے آپ کے لئے ویڈیوز بناتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ویسٹی جو بچ گیا اب ہم نے اس کو پھینکنا نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی بہت کچھ ہے اور میں تو چھلکے بھی نہیں پھینکتی ہوں تو اس لیے اس کے ساتھ میں آپ کو بہت زبردستہ ماسک جو ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں تو تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجاز حضرت ہو کے جی اللہ حافظ